پلیز سبسکرائب میں چینل انٹریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رحمت دیا اور سارا کو لے کر اپنے گھر آتا ہے اور آگے فیزا اور سمرہ کھانے کے تیاری کر کے بیٹھی ہوتی ہیں سمرہ اچھے سے بلاتی ہے دیا اور سارا کو لیکن نہ فیزا بلاتی ہے دیا کو اور نہ ہی دیا فیزا کو بلاتی ہے تو دیا جا کر چیر پر بیٹھ جاتی ہے اور پھر فیزا سارا سے بات کرنے لگ جاتی ہے اور پھر وہاں بیٹھے بیٹھے دیا اور فیزا کے درمیان میں بحث ہو جاتی ہے یہ باتیں سن کر دیا کو غصہ آ جاتا ہے اور دیا بھی خوب باتیں سناتی ہے اور رحمت سے کہتی ہے کہ تمہاری بہن مجھے اتنی باتیں سنا رہی ہے اور اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور بولتی بولتی سارا کو لیتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اور رحمت بے اپنی بہن پر لڑنے لگ جاتا ہے کہ سمرہ تم سمجھاؤ انہیں یہ حرکتیں دیکھ رہی ہوں ان کی یہ کیسی کر رہی ہیں اور رحمت پیچھے بھاگتا ہے دیا کے اور دیا بات ہی نہیں سننا چاہتی تو رحمت سارا سے کہتا ہے تو سارا کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور پھر دیا گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور ادھر فیضہ بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے اور پھر اسمت اپنی بہن کو چپ کرواتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے نیہا ماروے اور سروت ایک وکیل کے پاس آتے ہیں اور پھر نیہا وہ فائل اس وکیل کو دے دیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سمرہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ دروازے پر نجمہ آتی ہے اور وہ آ کر اپنی ریسٹورنٹ کی چابی دے دیتی ہے یہ سن کر سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو وہاں پر فقری موجود ہوتا ہے وہ بھی اٹھ کر نجمہ کو بلاتا ہے اور وہاں پر بٹھا دیتا ہے اور پھر نجمہ کہتی ہے کہ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ مجھے اپنے ریسٹورنٹ کو بند نہیں رکھنا چاہیے اپنے بابا کا نام آگے بڑھانا چاہیے میرے بابا بھی یہی چاہتے ہیں تو فقری کہتا ہے کہ ٹھیک بات کر رہی ہیں آپ اور سمرہ اور فیضہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہیں جب نجمہ چلی جاتی ہے تو فیضہ پوچھتی ہے فقری سے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تو فقری کہتا ہے کہ چھوڑو تم ان سب باتوں کو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نیہا باسد کی ویڈیو وکیل کو دکھا دیتی ہے اور ماروے بھی گواہی دیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فیضہ ریسٹورنٹ آ جاتی ہے اور باسد کو بھی بتاتی ہے اور ریسٹورنٹ میں ہی نجمہ اور فقری بھی وہی پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فیضہ کو نجمہ کچھ پیسے نکال کر دیتی ہے جو کہ فقری پکر لیتا ہے دوسری طرف توڑان جو کہ جیل سے چھوڑ جاتا ہے اور باسد کے پاس پہن جاتا ہے اور دوسری طرف فیضہ اپنے باپ کو لے کر ریسٹورنٹ سے باہر نکل آتی ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب میں چینل ان پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رحمت دیا اور سارا کو لے کر اپنے گھر آتا ہے اور آگے فیزا اور سمرہ کھانے کے تیاری کر کے بیٹھی ہوتی ہیں سمرہ اچھے سے بلاتی ہے دیا اور سارا کو لیکن نہ فیزا بلاتی ہے دیا کو اور نہ ہی دیا فیزا کو بلاتی ہے تو دیا جا کر چیر پر بیٹھ جاتی ہے اور پھر فیزا سارا سے بات کرنے لگ جاتی ہے اور پھر وہاں بیٹھے بیٹھے دیا اور فیزا کے درمیان میں بحث ہو جاتی ہے یہ باتیں سن کر دیا کو غصہ آ جاتا ہے اور دیا بھی خوب باتیں سناتی ہے اور رحمت سے کہتی ہے کہ تمہاری بہن مجھے اتنی باتیں سنا رہی ہے اور اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور بولتی بولتی سارا کو لیتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اور رحمت بھی اپنی بہن پر لڑنے لگ جاتا ہے کہ سمرہ تم سمجھاؤ انہیں یہ حرکتیں دیکھ رہی ہوں ان کی یہ کیسی کر رہی ہیں اور رحمت پیچھے بھاگتا ہے دیا کے اور دیا بات ہی نہیں سننا چاہتی تو رحمت سارا سے کہتا ہے تو سارا کہتی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور پھر دیا گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور ادھر فیضہ بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے اور پھر اسمت اپنی بہن کو چپ کرواتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے نیہا ماروے اور سروت ایک وکیل کے پاس آتے ہیں اور پھر نیہا وہ فائل اس وکیل کو دے دیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے لیکن سمرہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ دروازے پر نجمہ آتی ہے اور وہ آ کر اپنی ریسٹورنٹ کی چابی دے دیتی ہے یہ سن کر سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو وہاں پر فقری موجود ہوتا ہے وہ بھی اٹھ کر نجمہ کو بلاتا ہے اور وہاں پر بٹھا دیتا ہے اور پھر نجمہ کہتی ہے کہ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ مجھے اپنے ریسٹورنٹ کو بند نہیں رکھنا چاہیے اپنے بابا کا نام آگے بڑھانا جائے میرے بابا بھی یہی چاہتے ہیں تو فقری کہتا ہے کہ ٹھیک بات کر رہی ہیں آپ اور سمرہ اور فیضہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہیں جب نجمہ چلی جاتی ہے تو فیضہ پوچھتی ہے فقری سے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تو فقری کہتا ہے کہ چھوڑو تم ان سب باتوں کو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نیہا باسیت کی ویڈیو وکیل کو دکھا دیتی ہے اور ماروے بھی گواہی دیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فیضہ ریسٹورنٹ آ جاتی ہے اور باسیت کو بھی بتاتی ہے اور ریسٹورنٹ میں ہی نجمہ اور فقری بھی وہیں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فیضہ کو نجمہ کچھ پیسے نکال کر دیتی ہے جو کہ فقری پکر لیتا ہے دوسری طرف توڑان جو کہ جیل سے چھوڑ جاتا ہے اور باسیت کے پاس پہن جاتا ہے اور دوسری طرح فیزا اپنے باپ کو لے کر ریسٹورنٹ سے باہر نکل آتی ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب میں چینل ان پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں اپ کو ریاما سریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رحمت دیا اور سارا کو لے کر اپنے گھر آتا ہے اور آگے فیزا اور سمرہ خانے کے تیاری کر کے بیٹھی ہوتی ہیں سمرہ اچھے سے بلاتی ہے دیا اور سارا کو لیکن نہ فیزا بلاتی ہے دیا کو اور نہ ہی دیا فیزا کو بلاتی ہے تو دیا جا کر چیر پر بیٹھ جاتی ہے اور پھر فیزا سارا سے بات کرنے لگ جاتی ہے اور پھر وہاں بیٹھے بیٹھے دیا اور فیزا کے درمیان میں بحث ہو جاتی ہے یہ باتیں سن کر دیا کو غصہ آ جاتا ہے اور دیا بھی خوب باتیں سناتی ہے اور رحمت سے کہتی ہے کہ تمہاری بہن مجھے اتنی باتیں سنا رہی ہے اور اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور بولتی بولتی سارا کو لیتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اور رحمت بے اپنی بہن پر لڑنے لگ جاتا ہے کہ سمرہ تم سمجھاؤ انہیں یہ حرکتیں دیکھ رہی ہوں ان کی یہ کیسی کر رہی ہیں اور رحمت پیچھے بھاگتا ہے دیا کے اور دیا بات ہی نہیں سننا چاہتی تو رحمت سارا سے کہتا ہے تو سارا کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور پھر دیا گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور ادھر فیضہ بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے اور پھر اسمت اپنی بہن کو چپ کرواتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے نیہا ماروے اور سروت ایک وکیل کے پاس آتے ہیں اور پھر نیہا وہ فائل اس وکیل کو دے دیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سمرہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ دروازے پر نجمہ آتی ہے اور وہ آ کر اپنی ریسٹورنٹ کی چابی دے دیتی ہے یہ سن کر سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو وہاں پر فقری موجود ہوتا ہے وہ بھی اٹھ کر نجمہ کو بلاتا ہے اور وہاں پر بٹھا دیتا ہے اور پھر نجمہ کہتی ہے کہ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ مجھے اپنے ریسٹورنٹ کو بند نہیں رکھنا چاہیے اپنے بابا کا نام آگے بڑھانا چاہیے میرے بابا بھی یہی چاہتے ہیں تو فقری کہتا ہے کہ ٹھیک بات کر رہی ہیں آپ اور سمرہ اور فیضہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہیں جب نجمہ چلی جاتی ہے تو فیضہ پوچھتی ہے فقری سے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تو فقری کہتا ہے کہ چھوڑو تم ان سب باتوں کو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نیہا باسیت کی ویڈیو وکیل کو دکھا دیتی ہے اور ماروے بھی گواہی دیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فیضہ ریسٹورنٹ آ جاتی ہے اور باسیت کو بھی بتاتی ہے اور ریسٹورنٹ میں ہی نجمہ اور فقری بھی وہی پر بیٹھ کر باتے کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فیضہ کو نجمہ کچھ پیسے نکال کر دیتی ہے جو کہ فقری پکر لیتا ہے دوسری طرف توڑان جو کہ جیل سے چھوڑ جاتا ہے اور باسیت کے پاس پہن جاتا ہے اور دوسری طرف فیضہ اپنے باپ کو لے کر ریسٹورنٹ سے باہر نکل آتی ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھانکیو پلیز سبسکرائب میں چینل انٹریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رحمت دیا اور سارا کو لے کر اپنے گھر آتا ہے اور آگے فیزا اور سمرہ کھانے کے تیاری کر کے بیٹھی ہوتی ہیں سمرہ اچھے سے بلاتی ہے دیا اور سارا کو لیکن نہ فیزا بلاتی ہے دیا کو اور نہ ہی دیا فیزا کو بلاتی ہے تو دیا جا کر چیر پر بیٹھ جاتی ہے اور پھر فیزا سارا سے بات کرنے لگ جاتی ہے اور پھر وہاں بیٹھے بیٹھے دیا اور فیزا کے درمیان میں بحث ہو جاتی ہے یہ باتیں سن کر دیا کو غصہ آ جاتا ہے اور دیا بھی خوب باتیں سناتی ہے اور رحمت سے کہتی ہے کہ تمہاری بہن مجھے اتنی باتیں سنا رہی ہے اور اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور بولتی بولتی سارا کو لیتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اور رحمت بھی اپنی بہن پر لڑنے لگ جاتا ہے کہ سمرہ تم سمجھاؤ انہیں یہ حرکتیں دیکھ رہی ہوں ان کی یہ کیسی کر رہی ہیں اور رحمت پیچھے بھاگتا ہے دیا کے اور دیا بات ہی نہیں سننا چاہتی تو رحمت سارا سے کہتا ہے تو سارا کہتی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور پھر دیا گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور ادھر فیضہ بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے اور پھر اسمت اپنی بہن کو چپ کرواتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے نیہا ماروے اور سروت ایک وکیل کے پاس آتے ہیں اور پھر نیہا وہ فائل اس وکیل کو دے دیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے لیکن سمرہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ دروازے پر نجمہ آتی ہے اور وہ آ کر اپنی ریسٹورنٹ کی چابی دے دیتی ہے یہ سن کر سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو وہاں پر فقری موجود ہوتا ہے وہ بھی اٹھ کر نجمہ کو بلاتا ہے اور وہاں پر بٹھا دیتا ہے اور پھر نجمہ کہتی ہے کہ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ مجھے اپنے ریسٹورنٹ کو بنت نہیں رکھنا چاہیے اپنے بابا کا نام آگے بڑھانا جائیے میرے بابا بھی یہی چاہتے ہیں تو فقری کہتا ہے کہ ٹھیک بات کر رہی ہیں آپ اور سمرہ اور فیضہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہیں جب نجمہ چلی جاتی ہے تو فیضہ پوچھتی ہے فقری سے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تو فقری کہتا ہے کہ چھوڑو تم ان سب باتوں کو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نیہا باست کی ویڈیو وکیل کو دکھا دیتی ہے اور ماروے بھی گواہی دیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فیضہ ریسٹورنٹ آ جاتی ہے اور باست کو بھی بتاتی ہے اور ریسٹورنٹ میں ہی نجمہ اور فقری بھی وہیں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فیضہ کو نجمہ کچھ پیسے نکال کر دیتی ہے جو کہ فقری پکر لیتا ہے دوسری طرف توڑان جو کہ جیل سے چھوڑ جاتا ہے اور باست کے پاس پہن جاتا ہے اور دوسری طرف ویزا اپنے باپ کو لے کر ریسٹورنٹ سے باہر نکل آتی ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب میں چینل ان پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رحمت دیا اور سارا کو لے کر اپنے گھر آتا ہے اور آگے فیزا اور سمرہ کھانے کے تیاری کر کے بیٹھی ہوتی ہیں سمرہ اچھے سے بلاتی ہے دیا اور سارا کو لیکن نہ فیزا بلاتی ہے دیا کو اور نہ ہی دیا فیزا کو بلاتی ہے تو دیا جا کر چیر پر بیٹھ جاتی ہے اور پھر فیزا سارا سے بات کرنے لگ جاتی ہے اور پھر وہاں بیٹھے بیٹھے دیا اور فیزا کے درمیان میں بحث ہو جاتی ہے یہ باتیں سن کر دیا کو غصہ آ جاتا ہے اور دیا بھی خوب باتیں سناتی ہے اور رحمت سے کہتی ہے کہ تمہاری بہن مجھے اتنی باتیں سنا رہی ہے اور اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور بولتی بولتی سارا کو لیتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اور رحمت بے اپنی بہن پر لڑنے لگ جاتا ہے کہ سمرہ تم سمجھاؤ انہیں یہ حرکتیں دیکھ رہی ہوں ان کی یہ کیسی کر رہی ہیں اور رحمت پیچھے بھاگتا ہے دیا کے اور دیا بات ہی نہیں سننا چاہتی تو رحمت سارا سے کہتا ہے تو سارا کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور پھر دیا گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور ادھر فیضہ بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے اور پھر اسمت اپنی بہن کو چپ کرواتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے نیہا ماروے اور سروت ایک وکیل کے پاس آتے ہیں اور پھر نیہا وہ فائل اس وکیل کو دے دیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سمرہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ دروازے پر نجمہ آتی ہے اور وہ آ کر اپنی ریسٹورنٹ کی چابی دے دیتی ہے یہ سن کر سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو وہاں پر فقری موجود ہوتا ہے وہ بھی اٹھ کر نجمہ کو بلاتا ہے اور وہاں پر بٹھا دیتا ہے اور پھر نجمہ کہتی ہے کہ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ مجھے اپنے ریسٹورنٹ کو بند نہیں رکھنا چاہیے اپنے بابا کا نام آگے بڑھانا چاہیے میرے بابا بھی یہی چاہتے ہیں تو فقری کہتا ہے کہ ٹھیک بات کر رہی ہیں آپ اور سمرہ اور فیضہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہیں جب نجمہ چلی جاتی ہے تو فیضہ پوچھتی ہے فقری سے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تو فقری کہتا ہے کہ چھوڑو تم ان سب باتوں کو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نیہا باسیت کی ویڈیو وکیل کو دکھا دیتی ہے اور ماروے بھی گواہی دیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فیضہ ریسٹورنٹ آ جاتی ہے اور باسیت کو بھی بتاتی ہے اور ریسٹورنٹ میں ہی نجمہ اور فقری بھی وہیں پر بیٹھ کر باتے کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فیضہ کو نجمہ کچھ پیسے نکال کر دیتی ہے جو کہ فقری پکر لیتا ہے دوسری طرف توڑان جو کہ جیل سے چھوڑ جاتا ہے اور باسیت کے پاس پہن جاتا ہے اور دوسری طرف فیضہ اپنے باپ کو لے کر ریسٹورنٹ سے باہر نکل آتی ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب میں چینل ان پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رحمت دیا اور سارا کو لے کر اپنے گھر آتا ہے اور آگے فیزا اور سمرہ کھانے کے تیاری کر کے بیٹھی ہوتی ہیں سمرہ اچھے سے بلاتی ہے دیا اور سارا کو لیکن نہ فیزا بلاتی ہے دیا کو اور نہ ہی دیا فیزا کو بلاتی ہے تو دیا جا کر چیر پر بیٹھ جاتی ہے اور پھر فیزا سارا سے بات کرنے لگ جاتی ہے اور پھر وہاں بیٹھے بیٹھے دیا اور فیزا کے درمیان میں بحث ہو جاتی ہے یہ باتیں سن کر دیا کو غصہ آ جاتا ہے اور دیا بھی خوب باتیں سناتی ہے اور رحمت سے کہتی ہے کہ تمہاری بہن مجھے اتنی باتیں سنا رہی ہے اور اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور بولتی بولتی سارا کو لیتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اور رحمت بھی اپنی بہن پر لڑنے لگ جاتا ہے کہ سمرہ تم سمجھاؤ انہیں یہ حرکتیں دیکھ رہی ہوں ان کی یہ کیسی کر رہی ہیں اور رحمت پیچھے بھاگتا ہے دیا کے اور دیا بات ہی نہیں سننا چاہتی تو رحمت سارا سے کہتا ہے تو سارا کہتی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور پھر دیا گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور ادھر فیضہ بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے اور پھر اسمت اپنی بہن کو چپ کرواتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے نیہا ماروے اور سروت ایک وکیل کے پاس آتے ہیں اور پھر نیہا وہ فائل اس وکیل کو دے دیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سمرہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ دروازے پر نجمہ آتی ہے اور وہ آ کر اپنی ریسٹورنٹ کی چابی دے دیتی ہے یہ سن کر سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو وہاں پر فقری موجود ہوتا ہے وہ بھی اٹھ کر نجمہ کو بلاتا ہے اور وہاں پر بٹھا دیتا ہے اور پھر نجمہ کہتی ہے کہ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ مجھے اپنے ریسٹورنٹ کو بنت نہیں رکھنا چاہیے اپنے بابا کا نام آگے بڑھانا چاہیے میرے بابا بھی یہی چاہتے ہیں تو فقری کہتا ہے کہ ٹھیک بات کر رہی ہیں آپ اور سمرہ اور فیضہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہیں جب نجمہ چلی جاتی ہے تو فیضہ پوچھتی ہے فقری سے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تو فقری کہتا ہے کہ چھوڑو تم ان سب باتوں کو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نیہا باسیت کی ویڈیو وکیل کو دکھا دیتی ہے اور ریسٹورنٹ میں ہی نجمہ اور فقری بھی وہیں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فیضہ کو نجمہ کچھ پیسے نکال کر دیتی ہے جو کہ فقری پکر لیتا ہے دوسری طرف توڑان جو کہ جیل سے چھوڑ جاتا ہے اور باسیت کے پاس پہنچ جاتا ہے اور دوسری طرف فیضہ اپنے باپ کو لے کر ریسٹورنٹ سے باہر نکل آتی ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو یہ ڈراما سیریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب میں چینل انٹریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سیریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رحمت دیا اور سارا کو لے کر اپنے گھر آتا ہے اور آگے فیزہ اور سمرہ کھانے کے تیاری کر کے بیٹھی ہوتی ہیں سمرہ اچھے سے بلاتی ہے دیا اور سارا کو لیکن نہ فیزہ بلاتی ہے دیا کو اور نہ ہی دیا فیزہ کو بلاتی ہے تو دیا جا کر چیئر پر بیٹھ جاتی ہے اور پھر فیزہ سارا سے بات کرنے لگ جاتی ہے اور پھر وہاں بیٹھے بیٹھے دیا اور فیزہ کے درمیان میں بحث ہو جاتی ہے یہ باتیں سن کر دیا کو غصہ آ جاتا ہے اور دیا بھی خوب باتیں سناتی ہے اور رحمت سے کہتی ہے کہ تمہاری بہن مجھے اتنی باتیں سنا رہی ہے اور اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور بولتی بولتی سارا کو لیتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اور رحمت بھی اپنی بہن پر لڑنے لگ جاتا ہے کہ سمرہ تم سمجھاؤ انہیں یہ حرکتیں دیکھ رہی ہوں ان کی یہ کیسی کر رہی ہیں اور رحمت پیچھے بھاگتا ہے دیا کے اور دیا بات ہی نہیں سننا چاہتی تو رحمت سارا سے کہتا ہے تو سارا کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور پھر دیا گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور ادھر فیضہ بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے اور پھر اسمت اپنی بہن کو چپ کرواتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے نیہا ماروے اور سروت ایک وکیل کے پاس آتے ہیں اور پھر نیہا وہ فائل اس وکیل کو دے دیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سمرہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ دروازے پر نجمہ آتی ہے اور وہ آ کر اپنی ریسٹورنٹ کی چابی دے دیتی ہے یہ سن کر سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو وہاں پر فکری موجود ہوتا ہے وہ بھی اٹھ کر نجمہ کو بلاتا ہے اور وہاں پر بٹھا دیتا ہے اور پر نجمہ کہتی ہے کہ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ مجھے اپنے ریسٹورنٹ کو بند نہیں رکھنا چاہیے اپنے بابا کا نام آگے بڑھانا چاہیے میرے بابا بھی یہی چاہتے ہیں تو فکری کہتا ہے کہ ٹھیک بات کر رہی ہیں آپ اور سمرہ اور فیضہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہیں جب نجمہ چلی جاتی ہے تو فیضہ پوچھتی ہے فکری سے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تو فکری کہتا ہے کہ چھوڑو تم ان سب باتوں کو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نیا باسد کی ویڈیو وکیل کو دکھا دیتی ہے اور ماروے بھی گواہی دیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فیضہ ریسٹورنٹ آ جاتی ہے اور باسد کو بھی بتاتی ہے اور ریسٹورنٹ میں ہی نجمہ اور فکری بھی وہیں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فیضہ کو نجمہ کچھ پیسے نکال کر دیتی ہے جو کہ فقری پکر لیتا ہے دوسری طرف توڑان جو کہ جیل سے چھوڑ جاتا ہے اور باسد کے پاس پہن جاتا ہے اور دوسری طرف ویزا اپنے باپ کو لے کر ریسٹورنٹ سے باہر نکل آتی ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب میں چینل ان پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رحمت دیا اور سارا کو لے کر اپنے گھر آتا ہے اور آگے فیزا اور سمرہ کھانے کے تیاری کر کے بیٹھی ہوتی ہیں سمرہ اچھے سے بلاتی ہے دیا اور سارا کو لیکن نہ فیزا بلاتی ہے دیا کو اور نہ ہی دیا فیزا کو بلاتی ہے تو دیا جا کر چیر پر بیٹھ جاتی ہے اور پھر فیزا سارا سے بات کرنے لگ جاتی ہے اور پھر وہاں بیٹھے بیٹھے دیا اور فیزا کے درمیان میں بحث ہو جاتی ہے یہ باتیں سن کر دیا کو غصہ آ جاتا ہے اور دیا بھی خوب باتیں سناتی ہے اور رحمت سے کہتی ہے کہ تمہاری بہن مجھے اتنی باتیں سنا رہی ہے اور اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور بولتی بولتی سارا کو لیتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اور رحمت بھی اپنی بہن پر لڑنے لگ جاتا ہے کہ سمرہ تم سمجھاؤ انہیں یہ حرکتیں دیکھ رہی ہوں ان کی یہ کیسی کر رہی ہیں اور رحمت پیچھے بھاگتا ہے دیا کے اور دیا بات ہی نہیں سننا چاہتی تو رحمت سارا سے کہتا ہے تو سارا کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور پھر دیا گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور ادھر فیضہ بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے اور پھر اسمت اپنی بہن کو چپ کرواتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے نیہا ماروے اور سروت ایک وکیل کے پاس آتے ہیں اور پھر نیہا وہ فائل اس وکیل کو دے دیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سمرہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ دروازے پر نجمہ آتی ہے اور وہ آ کر اپنی ریسٹورنٹ کی چابی دے دیتی ہے یہ سن کر سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو وہاں پر فقری موجود ہوتا ہے وہ بھی اٹھ کر نجمہ کو بلاتا ہے اور وہاں پر بٹھا دیتا ہے اور پھر نجمہ کہتی ہے کہ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ مجھے اپنے ریسٹورنٹ کو بند نہیں رکھنا جائے اپنے بابا کا نام آگے بڑھانا جائے میرے بابا بھی یہی چاہتے ہیں تو فقری کہتا ہے کہ ٹھیک بات کر رہی ہیں آپ اور سمرہ اور فیزہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہیں جب نجمہ چلی جاتی ہے تو فیزہ پوچھتی ہے فقری سے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تو فقری کہتا ہے کہ چھوڑو تم ان سب باتوں کو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نیہا باسد کی ویڈیو وکیل کو دکھا دیتی ہے اور ماروے بھی گواہی دیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فیزہ ریسٹورنٹ آ جاتی ہے اور باسد کو بھی بتاتی ہے اور ریسٹورنٹ میں ہی نجمہ اور فقری بھی وہیں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فیزہ کو نجمہ کچھ پیسے نکال کر دیتی ہے جو کہ فقری پکر لیتا ہے دوسری طرف توڑان جو کہ جیل سے چھوڑ جاتا ہے اور باسد کے پاس پہن جاتا ہے اور دوسری طرف فیزہ اپنے باپ کو لے کر ریسٹورنٹ سے باہر نکل آتی ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو یہ ڈراما سیریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب میں چینل ان پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سیریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڑ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ رحمت دیا اور سارا کو لے کر اپنے گھر آتا ہے اور آگے فیزہ اور سمرہ کھانے کے تیاری کر کے بیٹھی ہوتی ہیں سمرہ اچھے سے بلاتی ہے دیا اور سارا کو لیکن نا فیزہ بلاتی ہے دیا کو اور نا ہی دیا فیزہ کو بلاتی ہے تو دیا جا کر چیئر پر بیٹھ جاتی ہے اور پھر فیزہ سارا سے بات کرنے لگ جاتی ہے اور پھر وہاں بیٹھے بیٹھے دیا اور فیزہ کے درمیان میں بحث ہو جاتی ہے یہ باتیں سن کر دیا کو غصہ آ جاتا ہے اور دیا بھی خوب باتیں سناتی ہے اور رحمت سے کہتی ہے کہ تمہاری بہن مجھے اتنی باتیں سنا رہی ہے اور اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور بولتی بولتی سارا کو لیتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اور رحمت بھی اپنی بہن پر لڑنے لگ جاتا ہے کہ سمرہ تم سمجھاؤ انہیں یہ حرکتیں دیکھ رہی ہوں ان کی یہ کیسی کر رہی ہیں اور رحمت پیچھے بھاگتا ہے دیا کے اور دیا بات ہی نہیں سننا چاہتی تو رحمت سارا سے کہتا ہے تو سارا کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور پھر دیا گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور ادھر فیضہ بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے اور پھر عصمت اپنی بہن کو چپ کرواتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے نیہا ماروے اور سروت ایک وکیل کے پاس آتے ہیں اور پھر نیہا وہ فائل اس وکیل کو دے دیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سمرہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ دروازے پر نجمہ آتی ہے اور وہ آ کر اپنی ریسٹورنٹ کی چابی دے دیتی ہے یہ سن کر سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو وہاں پر فقری موجود ہوتا ہے وہ بھی اٹھ کر نجمہ کو بلاتا ہے اور وہاں پر بٹھا دیتا ہے اور پھر نجمہ کہتی ہے کہ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ مجھے اپنے ریسٹورنٹ کو بند نہیں رکھنا چاہیے اپنے بابا کا نام آگے بڑھانا چاہیے میرے بابا بھی یہی چاہتے ہیں تو فقری کہتا ہے کہ ٹھیک بات کر رہی ہیں آپ اور سمرہ اور فیضہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہیں جب نجمہ چلی جاتی ہے تو فیضہ پوچھتی ہے فقری سے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تو فقری کہتا ہے کہ چھوڑو تم ان سب باتوں کو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نیہا باسد کی ویڈیو وکیل کو دکھا دیتی ہے اور ماروے بھی گواہی دیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فیضہ ریسٹورنٹ آ جاتی ہے اور باسد کو بھی بتاتی ہے اور ریسٹورنٹ میں ہی نجمہ اور فقری بھی وہیں پر بیٹھ کر باتے کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فیضہ کو نجمہ کچھ پیسے نکال کر دیتی ہے جو کہ فقری پکر لیتا ہے دوسری طرف توڑان جو کہ جیل سے چھوڑ جاتا ہے اور باسد کے پاس پہنچ جاتا ہے اور دوسری طرف فیزا اپنے باپ کو لے کر ریسٹورنٹ سے باہر نکل آتی ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو یہ ڈراما سیڈیل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو